اسلام علیکم جی ایس این ایل نیوز کے ساتھ میں ہوں اسلام کھوک ہے کھیل کے دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے لیکن ذرا بات کریں گے آج فٹبال اور کرکٹ کے حوالے سے دورہ آسٹریلیا قریب قریب ہے اور دوسری طرف پاکستان کی ومن کرکٹ ٹیم بھی نیوزیلینگ ٹرائی سٹیج پہنچ چکی ہے اب وہاں پر تین ٹی ٹوینٹی اور تین ونڈے میچز کھیلنے ہیں انہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا رزل ساتھیں پھر دوسری طرف اماد نسیم جہاں جنہوں نے ریٹائرمنٹ لی ان کی ریٹائرمنٹ کو لے کے ایک نئی گنٹروورسی کھڑی ہو گئے بڑی عجیب سی خبر چلی ہے ایک ٹیلیویگن چینل پر جو کہ انتہائی غلط اور فیک نیوز ہے اس پر بھی بات کریں گے پھر اس کے بعد وہ خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے جنابی علی ایک جنگ چلنے کے لیے ہیں سوشل میڈیا پر اماد نسیم کی ریٹائرمنٹ کو لے کر کون ذمہ دار کون ذمہ دار نہیں اس پر بھی بات کریں گے پی سی پی نے وزاعت جاری کی ہے بیان دیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آج کے ایک اسی اپیسوڈ میں ہم ذرا سینیریو میچ بھی ڈسکس کریں گے سینیریو میچ میں بڑی مزے مزے کی چیزیں ہوئی راول بنڈی میں کیم جاری ہے پاکستان ٹرکٹین کا دورہ ہے آسٹریلیا کے لیے سینیریو میچ کا پہلے روز ہو گیا اور پھر بڑے مزے کی چیز ہوئی پہلے روز ایک بڑی کیوٹ سی چیز ہوئی جسے میں کہتا ہوں بابر آزم و رضوان کے درمیان اس پر بھی بات کریں گے فوٹبال ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے پہلی بار پاکستان کی فوٹبال کے تاریخ میں ایسا معاہدہ ہوا ہے دوسری طرف جو نارملائزیشن کمیٹی اس وقت برا جمعان ہے پاکستان فوٹبال فینٹیشن پر فیفا کے جاندے سے اپوائنٹڈ ہے اس کے لیے ایک مشکل حالت پیدا ہونے جا رہی ہے تمام پاکستان کے جو دپارٹمنٹس ہیں فوٹبال سے جڑے وہ ایک بڑا پروٹیس لانچ کرنے جانے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں چلیں جی اب ذرا آغاز کرتے ہیں اور پہلے ذرا بات فوٹبال پہ کر لیتے ہیں پہلے ذرا ڈیٹیل بات کر لیں گے پاکستان فوٹبال فیڈریشن بڑے لمبے عرصے سے عطاب کا شکار ہے نومیلیزیشن کمیٹی کام کر رہی ہے اور اس سے پہلے دو تین نومیلیزیشن کمیٹی کے ہیڈ تفضیل ہو چکے ہیں اس وقت حارون ملک پاکستان نومیلیزیشن کمیٹی کے چیہمن ہے اور وہی ہی ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان کی فوٹبال کو نومیلیزیشن کمیٹی کے زیرے انتظام اب تک جتنے میچز ہوئے ہیں اس میں ایک ہی میچ کمبوڈیا سے جیتا ہے لاداد میچز آ رہے ہیں اور پاکستان نے کوئی 39 سے بھی زیادہ ہے گول کھائیں اور صرف چار یا پانچ گول کی ہیں پاکستان کی فوٹبال تین میں تو کوئی ایسا کمال نہیں کیا پھر الزمات کی بوچھاڑ ہے اوورسیز کھلاڑیوں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے پاکستان کے پاکستان کے ٹیلنٹ کو یہاں کوئی موقع نہیں دیا جارہا ہے تین یا چار پلیئرز کو کھلایا جارہا ہے گول کیپر باسی تلی بڑھا اچھا ہے لیکن ان کو بھی تیم میں رکھتے باہر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے اور پانچ چھ پلیئرز اوورسیز کھیلتے ہیں تین چار پاکستانی پلیئرز کو ڈال دیا جاتا ہے اس طرح چل رہا ہے یہ تمام اور بہت ہائپ بنا کر لائے گا تو اوورسیز پلیئرز کو ریزرٹس کوئی نہیں آئے انڈیا سے لے لیں جہاں بھی کھیل کر آئے ہیں برا حال ہوا ہے انڈیا سے تو بہت برا حال ہوا ہے اب معاملات ہیں نوملیزیشن کمیٹی کے حوالے سے سعودی عرب گئے میچ آ رہے ہیں اور پھر اب یہاں پہ تاشکستان آئی اس نے میچ آ رہا دیا تو اب کالیفائی راؤنڈ کے تو کوئی حالات ہیں نہیں ایسے کہ کالیفائی کر سکیں باقی فوٹبال چل رہی ہے اور فوٹبال کے معاملات پہ میں نے کہا تھا کہ پورا ہم ڈیٹیل ویڈیو ایک صرف فوٹبال پہ کریں گے لیکن آج چونکہ خبریں ہیں تو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر آپ کو اس کا پورا سنیاری و بیک گراؤنڈ اور جو پریزنٹ سیچویشن ہے خبر یہ ہے جی کہ سیاف کلپ چیمبینسپ کے حوالے سے کوئی ڈیپارٹمنٹس و غیرہ بڑے ناراض بیٹھے ہوئے کیونکہ ڈیپارٹمنٹل فوٹبال ہو بھی نہیں رہی ہے بڑے لمبے عرصے سے ٹومیسٹک میں کوئی فوٹبال نہیں ہو رہی جو ہو بھی رہی ہے وہ عجیب و غریب فوٹبال ہو رہی ہے اسکروٹنی کا ایک عمل جاری ہے الیکشن ہو نہیں رہے ہیں اب پرائم منسٹر تک کو شکایت کی جا رہی ہے کہ ہر الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں کب تک نومیلیزیشن کمیٹی بیٹھی رہے گی اور نومیلیزیشن کمیٹی کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ تمام صحافی حلقوں کی جانب سے بھی ہیں اور فوٹبال کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو فوٹبالرز بھی ہیں ان کی طرف سے بھی ہیں اب تو ڈیپارٹمنٹ بھی ان کے بڑے ایٹی ہو چکے ہوئے ہیں تمہارا یہ چل رہا ہے اور ایک تاریخی معاہدہ ہوا فوٹبال کے تاریخ میں سعودی عرب کے ساتھ ہوا سعودی فوٹبال فیڈریشن کے ساتھ ہوا یاسرل مسحیال جو ہیں وہ سعودی فوٹبال فیڈریشن کے پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اور حارون ملک جو پاکستان نارمیلائزیشن کمیٹی کے ہیڈ ہے فیفا کے طرف سے پوائنٹڈ جو کہ اس وقت پاکستان فوٹبال کے بھی ہیڈ ہے ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے ریفریز کے حوالے سے مارکیٹنگ کے حوالے سے انفرائیسٹرکچر اور سسٹم میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ خوش آئین معاہدہ ہے بہت اچھی بات ہے اس سے پاکستان کی فوٹبال کو فائدہ ہوگا انفرائیسٹرکچر کو فائدہ ہوگا ابھی دکھ سوائے اگر میں کہوں تو اسلام آباد کے علاوہ کوئی ایسا عالی گراؤنڈ نہیں دکھتا جس پر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا کوئی میچ کروائے جا سکے تو بڑے معاملات چل رہے ہیں فوٹبال ہاؤس کا اپنا مسئلہ چل رہا ہے اس کو سیل دی سیل والا معاملہ چلتا رہتا ہے اس کے بھی معاملات کو اٹھ میں گئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو یہ ہے فوٹبال کا معاملہ اب آتے ہیں جی کرکٹ کے اوپر بابر آزم کی ریٹائرمنٹ کو لے کر بہت کچھ چل رہا تھا بابر آزم نے بھی شان مسود کے حوالے سے بڑی مزیدار بات کہی ہے اور میرے خالق بڑی اچھی بات ہے شان مسود کے لیے بھی بابر آزم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا دیکھیں شان مسود کے لیے یہ شاندار موقع ہے خود کو منوانے کا اس میں کوئی شک نہیں این چیپل جو کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم کو جس طرح سے پاکستان ریکٹ بورڈ نے اٹھایا ہے یہ اندہائی غیر مناسب ہے اور بہت سالے دنیا کے کرکٹرز کہہ رہے ہیں لیکن ڈیویڈ لائیڈ بغیرہ تو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے بابر آزم کو ہٹنا اور بابر آزم اپنے بیٹنگ پر فوکس کرے یہ ان چیپل کہہ رہے ہیں پاکستان کی ہمیشہ سے یہی روایت ہے کہ کپتانوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور بار بار تبدیل کیا جاتا ہے پی سی بی کا سسٹمز میں بڑے مسائل ہیں اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے ایک حد تک درست بھی ہے ان کی یہاں چیپل کی انہوں نے کہا جی آسٹریلیا کے دورہ ہمیشہ ہی اچھا نہیں رہا مضبوط سے مضبوط ٹیم اچھے سے اچھا کھلاڑی آیا کچھ کر کے نہیں گیا تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے انہوں نے کہا باولنگ لائن ان کی بہتر ہے لیکن بیٹنگ باؤنس کے خلاف روتی ہے اور آسٹریلیا کے بھی بیٹنگ کو بہت مضبوط نہیں ہے لیکن ان کے پاس مچل اسٹارٹ پیک کمنز اور ہیزل وڈ جیسے بولرز ہیں تو یہ مشکل ڈال سکتے ہیں جنابی علی یہ ہے اس کے حوالے سے بات بابر عظم نے کہا کہ بہترین موقع ہے شان مسود کے لیے خود کو منوانے کا اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ شان مسود کے لیے یہ واقعی بڑا بہترین موقع ہے بابر عظم سپورٹ کر رہے ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں تینوں ہم بڑی اچھی پریکٹس کر رہے ہیں بابر عظم شان مسود کبھی بابر سرفراز شان مسود اچھی پریکٹس چل رہے ہیں یہ مزہ آ رہا ہے محمد حفیظ بھی کروا رہے ہیں عبدالروف سابق تیس فیکیٹر ہیں انہوں نے تو یہاں در کہا کہ محمد حفیظ کی اپوائنٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے پاس کوئی کوچنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے ڈگری نہیں ہے سپورٹ سائنس کی ڈگری ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے انہوں نے کہا جی وہاب ریاض جو ہے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہ وہاب ریاض کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہاب ریاض بھی ایسی اپوائنٹ ہوئے ہیں جیسے محمد حفیظ تو بہرحال یہ تنقیدیں چل رہی ہیں دوسری طرف آج بڑا مزی کا واقعہ ہوا جب سیناریو میں آج ہوا آج کہہ رہا ہوں جب سیناریو میں اس کا پہلا روز تھا تو کئی رن آؤٹ کرنے والا معاملہ ہوا رزوان نے پیچھے جب وال پینکی بابرہ بلہ لے کے ان کی طرف بھاگے اور وہ بڑا حسی مزاق والا ہے ایک زبردست سا جیسے تھا کہ اس پر بہت زیر بات ہو رہی ہیں تو یہ اچھی چیز تھی کہ ذرا اچھا رہا ایک سو ایک رنگ کیے شان مسعود نے سیمیڈی ون کیے بابر آزم نے چوالیس سعود شکیل نے عبداللہ شفیق تین رنگ منا کر آؤٹ ہو گئے سائم ایوب نے پینتس رنگ کیے اور آؤٹ ہو گئے سرفراز احمد اور سعود شکیل پریس پر موجود ہے سرفراز انیس پر تھے اور کزشتہ روز جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو پہلے دن کے کیل کے اختتام پر اور سعود شکیل چوالیس پر یہ تھا سیناریو مہت جس میں سکور ہو رہا ہے سیمیڈی ون گھڑک بابر کے لیے تمام ہماری بولنگ لائن بھی ٹیسٹ ہو رہی ہے نئے بولنس کو بھی ڈالا گیا ایک سو ایک شان مسعود یہ تو اس کا تھا محمد عباس فائنلی بہت دیر خاموش رہنے کے بعد محمد عباس نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے اور وہ دل برداشتہ ہو گئے اب واقعی بہت ہو گیا محمد عباس کے ساتھ ان کو ٹیلی فون کیے گئے کبھی انہیں بتایا گیا آپ کی کٹیگری سی ہے آپ کو بیمے کر دیں کہ پھر کہا گیا محمد وسیم جب چیف سیلیکٹر تھے کہ ابھی آپ پر نظر ہے لیکن آپ کو ڈال نہیں رکھ کیوں ایسا کرتے ہیں کیوں کسی کو دل دکھاتے ہیں پرفارم کر رہا ہے کاؤنٹی میں پاکستان آتا ہے شاندار پرفارم کرتا ہے سیالکورٹ والے میچ میں بھی بڑا زبردست پرفارم سیالکورٹ سے کھیل رہے ہیں مطلب انہیں بڑا شاندار پرفارم کیا ملتان کو انہوں نے سوپر آور میں ہرایا دو وکٹوں کے پچیس رن دے کر دو وکٹے لی محمد عباس نے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ڈومیسٹک میں بھی کھیل رہا ہے محنت کر رہا ہے نظرانداز ہو رہا ہے بہت اچھا بولر ہے انہوں نے کہا بھئی ایک سو اٹھائیس اور ایک سو پہنسز میری ایبریج سپیڈ ہے مجھے کبھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کی سپیڈ کم ہوئے ہیں سپیڈ بڑھائیں یہ کریں اس پر توجہ دیں آپ کی پرفارمس نہیں آپ کی فارم نہیں کچھ نہیں بتایا گیا پرفارمس بھی اچھی ہے اس کی نوے کے قریب اس کی بڑا چاندار بولر ہے لیکن بس اگنور کرنے کا سلسلہ تو پاکستان میں چل پہی ہے جی اب اماد نسیم کو لے کر بورڈ نے بڑا واضح پیغام دیا جھوٹی خبر تھی مجھے اس چینل پہ چلی کہ جی وہ اماد نسیم اور آمیر کو واپس لانے کے لیے کالز کی گئی ہے بورڈ کی جانب سے کہ نہیں آپ ریٹائرمنٹ واپس لے لیں آپ ہمارے ورنڈ کا پلان کا حصہ ایسی کوئی خبر نہیں بورڈ کی طرف سے یہ بھی آپ کو بتاؤ ذکا عشرف صاحب نے تو انہیں بیسٹ ویسٹس دے دی ہیں فائنلی کہ جی ہم نے اچھا کریئر ان کا دیکھا بڑے شاندار آل راؤنڈر تھے انہوں نے بڑی وکٹس لیں اور بڑے شاندار سکور کیے تو وہ بڑا شاندار کریئے رہاں ان کا لیکن اب ہم ان کے فیوچر کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں شائقین کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تم فیوچر کے خرابی میں بورڈ کا اور لیکس کا بڑا حصہ ہے جبکہ اماد نسیم خود بھی تھوڑا سا عباس کی طرح لگے نہیں رہے سرفراس کی طرح لگے نہیں رہے ڈومیسٹک سے دور ہو گئے ان کے اپنے معاملات بھی بڑے عزیز ہو گئے غیر ضروری تنقید بہت زیادہ کرتے رہے لوگوں پر تو یہ ہے جی آج کا ویلوگ ہر آج کی ساری خبریں جو آپ تک ہاں ایک چیز بڑی مزے کی رہ گئی چلے جی سوہیم مقصود اینگلو میٹھیوز کے بعد ایک اور ٹائم آؤٹ ہونے والے پلئیر ڈومیسٹک ٹی ٹوینٹی کپ اٹھارہ ٹی میں کھیل رہی ہے اسی کے آزاد جمہو کشمیر ریجن اور اس کے ساتھ ملتان ریجن کا میک تا ملتان کی وہ نمہندگی کر رہے ہیں اور جناب علی وہی لیٹ آئے کریس پہ امپائنیوں نے ٹائم آؤٹ دے گیا سوہیم مقصود بھی دوسرے ٹائم آؤٹ پلئیر ہو گیا چلیئے جی اب تک کے لیے اتنی لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹ کریں اگلے ویلوگ میں پھر ہوتی ہے ہم سے ملاقات